ہلو کیسا آپ سب کا سواگتہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹائگر تری کی ایٹھ سو دن کی کلیکشن کیا ہونے والی ہے ٹائگر تری کا جو بجٹ ہے وہ ہے تین سو کروڑ کا یہ فلم ہے سلمان کان، عمران حاشمی، کٹینہ کیف دیکھنے کو ملنے والے ہیں یہ فلم کے ڈریکٹر ہے منیش شرما یہ جو ہے سپائی یونیورس کی فیفتھ فلم ہے این ایمووی نے جو ہے پہلے دن کے اوپر آل لینگویج میں کلیکشن کری دوسرے دن کے اوپر 59.25 کروڑ کی تیسرے دن کے اوپر 44.75 کروڑ کی فورت دن کے اوپر 21.25 کروڑ کی فیفت دن کے اوپر 18.5 کروڑ کی سکھ دن کے اوپر 13.25 کروڑ کی سون دن کے اوپر 18.75 کروڑ کی یہ فلم کی جو ہے ایٹھ دن کی کلیکشن مجھے بھی لگتا تھا کہ 20 کروڑ سے 30 کروڑ کی ہو سکتی ہے اور ٹائگر تھی کہ میکرز بھی یہی بلیو کر رہے تھے 25 کروڑ کا جو ہے کلیکشن یہ مووی جو ہے آٹھ میں دن کے اوپر کر جائے گی پر that's not true because of the India vs Australia because of the final Tiger 3 کی سنڈے کی کلیکشن جو ہے بہت زیادہ ڈراؤپ ہوگی 9 کروڑ سے لے کر 11 کروڑ کی جو ہے اس فلم کی جو ہے all language میں estimated per user figure ہونے والی ہے 8 دن کے اوپر یہ مووی جو ہے آٹھ دن کے بعد اگر اوپرسیز کی بات کریں آٹھ دن کے بعد اس مووی کی اوپرسیز کلیکشن ہو جائے گی 89.95 کروڑ کی 10.8 ملیون دالر کی اینے مووی نے ورڈ ورڈ کلیکشن کریا اب تک 349.84 کروڑ کی انڈیا گروز کلیکشن کریا 238.1 سکھ 2023 کی ہندی موویز میں جو ہے Tiger 3 3rd سب سے زیادہ اوپننگ کرنے والی فلم ہے یہ مووی کو جو ہے 5,400 سکرینز کے اوپر انڈیا میں ریلیز کیا گیا ہے اوورسیز میں 3,500 سکرینز کے اوپر انڈ ورڈ وائیڈ میں 8,900 سکرینز کے اوپر Tiger 3 کا جو بجٹ ہے 300 کروڑ کا جیسے میں نے بتایا جوان جیسے جوان کے جیسے اس کا بھی جو ہے بجٹ ہے یہ فلم already super hit تو ہو چکی ہے پر اس فلم کو جو ہے مجھے لگتا تھا کہ یہ فلم جو ہے آرام سے 900,000 کروڑ بھی کلیکشن کر سکتی ہے پر ابھی مشکل ہے لگ رہا ہے کیونکہ بہت ساری فلم آنے والی ہیں جیسے کی انیمل کے ساتھ جو ہے سیم بہادر بھی آئی گی تو یہ فلم جو ہے چاہے اتنا بھی زیادہ افیکٹ نہ کرے سیم بہادر پر انیمل بہت ساری افیکٹ کرنے والی ہے کلیکشن کے معاملے میں تو اگر آپ نے یہ Tiger 3 دیکھیں آپ کو کیسی لگی ضرور بتانا بہت سارے کیمیوز بھی ہیں Tiger 3 میں یہ تو ہمیں already پتا ہے ملتے کسی اور نئی ویڈیو میں تب تکیلی سب کو بائی بائی